موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ملکم، میں ہوں عصرار خان، ایک بار پھر کراچی شہر ہے شہر اکائج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس بار موجود ہے کراچی کے کمرشل ایریا پی ایس ایک سو دس جہاں سے ایم پی اے جو منتخب ہوئے تھے ایم پی اے متحدہ کوئی مومنٹ کے دلاور اور جبکہ ایک قومی اسمبلی کے جو یہ حلقہ ہے یہاں کے قومی اسمبلی کے جو منتخب اور عاقین ہے وہ ہے فاروق ستار صاحب یہاں پر جگڑا یہ ہے اس وقت اس مارکیٹ میں کہ یوسی تئیس اور یوسی بائیس دو عدد یوسیاں ہیں دونوں یوسیز کے درمیان یہ روڈ ہے جو کہ کراچی کی سب سے بڑی شیشے کی مارکیٹ ہے اور اس وقت یہاں کے جو سیوریج کا نظام ہے وہ میرے کیمریمن آپ کو دکھائیں گے کہ اتنا بہترین نظام ہے ایون کے تمام علاقے کے جو دکاندار ہیں جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے تمام سرگرمیاں محتل کر کے اپنے کاروبار بزنس بن کر دیئے کیونکہ نہ یہاں پر کسٹمر آ سکتا ہے نہ ہی یہاں سے وہ ڈسپیچ کر سکتے ہیں نہ ہی ان کا جو مال وغیرہ سٹاک ہو گئے رکھ وہ یہاں پر آ سکتے ہیں لہٰذا مجبوراً ان کو آج اپنی کاروباری سرگرمیاں بن کرنے پڑی اور وہ سٹرائک کر رہے ہیں صرف اسی وجہ سے اور یہاں پر یہ دو یونین کونسل کی جنگ ہے میرے خیال میں ایسا ہی ہے کچھ دونوں یونین کونسل جو ہے نا وہ اس بارے میں تیار نہیں ہے کہ یہ ایک روڈ جو ہے یہ کس کی حدود میں آتا ہے لیکن جس وقت ووٹ یا الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت اس قسم کے تنازات نہیں ہوتے لیکن اب جب اس وقت کام کی ضرورت ہے اس عوام کو ضرورت ہے جن لوگوں نے ووٹ دے کر اپنے منتقب نمائندوں کو لے کر آئے تھے آج ان کی اس بات پہ ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں اس سیوریج کے نظام کی واسے لیکن ان کی بات سننے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں کیوں؟ کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں اور آنے والے الیکشن کا جو تائین ہوگا آنے والے الیکشن کے جو ریزلٹس ہوگے وہ بھی انہی بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوگئے یہ ہم سب جانتے ہیں مزید جانتے ہیں یہاں کے جو دکاندار ہیں جو لوگ یا پر کاروباری حضرات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس سلسلے میں انہوں نے اپنی یونین کونسل یا مطالقہ ایم پی اے یا مطالقہ ایم ایم اے فاروق ستار صاحب محترم انہوں نے کبھی اس علاقے کا وزٹ کیا یا نہیں کیا یہ مین کراچی کی مارکیٹ ہے جاما کلاب کے بلکل بیک سائٹ پر شیشہ مارکیٹ کلاتی ہے اور نانک وڑا کے نام سے مشہور ہے آئیے دیکھتے ہیں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ رہیے جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں کے جو دکاندار حضرات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں براندین صاحب آسلام علیکم علیکم السلام کب سے ہیں آپ کا کاروبار یہاں پر یہاں سے میں ستائیس سال سے ہوں یہاں پر تو یہ جو سیوریس کا نظام جس وقت بلکل بہترین حالت ہے گھٹر روبل کے باہر آرہے ہیں یہاں سے پیدل چلنے والے کے لیے جو ہے نہ گزرنا مشکل ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن بلکل بند ہے تو کاروبار بلکل آ جا آپ لوگوں نے بلکل انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ مجبوراً آپ کو کاروبار بند کرنا پڑا آخر یہ نویت کیوں آئی اس حد تک کیسے یہ مسئلہ پہنچا کیا متعلقہ جو ادارے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کا کارپنٹ نہیں کیا اس پاملے میں سرکاری ادارے جو ہے سخت بے ہیسی کا شکار ہیں ہم لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں کاروبار جو ہے ہم جو ہے وہ کیا کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گٹر لائن بہہ رہی ہیں اور ہر چیز بے ترتیب ہے کوئی چیز جو ہے وہ کاروباری لوگوں کے حق میں نہیں ہر چیز جو ہے ہمارے خلاف جا رہی ہے ہم ٹیکس پے کرنے والے لوگ ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں اس مام میں یہ پاکستان کی میرے خانمہ سب سے بڑی شیشہ مارکیٹ ہے ایشیا کی سب سے بڑی شیشہ مارکیٹ ہے اتنی دکانیں ایک جگہ آپ کے جو ایم پی اے صاحب ہیں دلاور صاحب میرے خیال میں کبھی دیکھا ہے کبھی ان کا دیدار انہوں نے کرایا اپنا ہمیں تو ان کی شکل بھی معلوم نہیں ہمارے سامنے بھی اگر آگے کھڑے ہو تو ہم نہیں پہ جان پائیں گے اور فاروق ستار صاحب وہ تو کبھی بھی نہیں دیکھا ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا ان کو اس ڈاکے میں یونین کونسل کے جو چیرمن ہے انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی نہیں کوئی نہیں سب بے ہیسی کا شکار ہے کر رہے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں مکر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے کونسلر کیا کرے گا بیچارہ بتائیں آپ بتائیں آپ بیچارہ کیا کرے گا وہ یہ آ رہے ہیں ان سے بات کریں جی جی بتائیں کھاکا بتائیں یہ کیوں یہ سیوریچ کا نظام کیوں صحیح نہیں ہو رہا کیوں یہاں کے جنمائندے آپ لوگ کے جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دے کر اپنا منتخب کیا کیوں کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں سپورٹ نہیں کر رہی یا ان کو پیسہ نہیں مل رہا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا جس کے سیئے یہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے چل ہاتھ ماں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ نہ سرکے بن رہی ہے نہ کچھ اور آ رہا ہے ہمارا بیدنس ہر ہفتے دو ہفتے بعد گٹر لائنیں چھوک ہو جاتی ہیں اور بس وقتی طور پہ وہ کھول کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دو دن بعد پھر وہی آلت خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ گٹر لائن ڈالی گئی ہے آج ایک سال ہونے کو آیا ہے اس کو اس کو پکا نہیں کیا گئے روڈ کو نائنیں بیٹھ گئی ہے نائنیں بیٹھ گئی ہے یہ شکر سب سے بڑی مارگیٹ ہے کسی کا رجحان نہیں ہے کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا نہیں ہے الیکشن میں ووٹ مانگنے سب آ جاتے ہیں الیکشن میں سب آ جاتے ہیں اور آپ ووٹ بھی دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیا کریں جادو کا چراغ جادو کا چراغ ہے ان کے بعد جی جی کیا خیال ہے اس دفعہ جادو کا چراغ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اب چلو دوبارہ ہو جائیں گے ووٹ دیں گے تو دوبارہ امید رکھتے الہت ان کا چراغ کامیاب ہو جائے گا کامیاب چراغ نہیں ہونا ہے مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بھی کام ہو جائے گا لیکن جادو کا چراغ کام نہیں کرے گا کام کیسے ہوگا کیا کریں کن کو ووٹ دیں بتائیں آپ کا بڑا تجربہ ہے عمر گزید ہوگی بتائیے کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے کل لوگ کو منتخب کرنا چاہیے بڑے شہروں میں جو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ ایم پی اے کے اپنے روز مرہ کے معاملات میں ایم پی اے ایم اے کے مداز نہیں ہیں اپنے کام خود کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور سال دو سال پانچ سال کے پاس جب ووٹ آتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے پچھلے اس ٹی میں کیا کیا یہ پھر انہیں کو ووٹ دیتے ہیں آئے یہ دیکھ رہا ایک ہی پارٹی جیت رہی ہے دنسٹا پاچھے ایلیکشن جیچ گے اور یہ لوگ ابھی بھی دیکھئے کہ اس ایلیکشن میں پھر انہیں کو ووٹ دیں گے پھر ہی نہیں کو ووٹ دیں گے تو یہ قسور ان کا نہیں ہے قسور ہمارا ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم بڑے پیار کرنے والے لوگ ہم بھول جال جلدی چلے جی موسیقی 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 یہ نہیں تو یونین کونسل کے جو چیئرمین ہے یہاں پر بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ دو دو ہلکے ہیں آپ کے یو سی بائیس بھی اور یو سی تھیس بھی ہے تو وہ تو اس کے سب کوئی کنفیوزن والا مسئلہ بھی ہے کنفیوزن والا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کوئی بھی کام تو کوئی نہیں کراتا نا دونوں چیئرمینوں نے کبھی آمینی پڑی نہیں کبھی نہیں آپ لوگ گئے ہیں مارکیٹ کے آپ کے لوگ گئے ہیں ہم تو مولے گئے ہم تو یہاں رہنے والے ہمارے تو گھروں میں بدبو آتی ہے رات کو یہ پانی کا حال دے ہو کیسا کالا ہو رہا ہے پانی اس میں ایک مچھر بھی ہیں اور بدبو اتنی آتی ہے کیا کریں پیدل چلنے کی جگہ نہیں پڑپاٹو بے جاتے ہیں تو پڑپاٹو بے سامان رکھاوا ہے تو جائیں کدھر سے میڈیا کا کام تو نہیں ہے میڈیا تو آپ کو ہائیلائٹ کرے گا بتا سکتے ہیں آپ کے مسائل ہم جو ہے نا بتا سکتے ہیں انتظامیہ دیکھ سکتی ہے کام تو ان لوگوں نہیں کرنا ہے اور یہ بیسیکلی ریسپونسپلیٹی ان لوگ کی بنتی ہے جو ووٹ لینے آتے ہیں جو یونین کونسٹرز کے چیرلین ہے یا کونسٹرز ہے یا جو ہمارے ایم پی ایز ہے یا ایم این ایز ہے جنہوں نے ہم سے الیکشن میں ووٹ لیے اسی وعدے پہ کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے لیکن وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اتر رہے اور اب آپ آنے والے الیکشن میں کیا کریں گے آنے والے الیکشن میں کوئی بات ہے کہ ووٹ دیں گے اگر ووٹ نہیں دیں تو خود ہی چل جائیں گے خود ہی چل جائیں گے سیبریج کے ساتھ ہمارے یہاں پرابلم ہے لائٹ کا بگے ٹائم لائٹ ہاتھی یہاں پہ ہمارا کام جو ہے مشینوں کا ہے تو ہمیں بہت پرابلم آتی ہے کسٹم کے ساتھ ہماری باتیں خراب ہو رہی ہے کمنٹمنٹ خراب ہو رہی ہے کافی پرابلم آ رہا ہے میں تو لائٹ کی وجہ سے بھی اس پلیٹ آپ کی پلیٹ فرم سے کتنے دیر کی لوڈ شیٹنگ دھائی گھنٹے دو گھنٹے لائٹ جاتی ہے سبحان ٹائم تقریباً تین سے چار ٹائم کوئی ٹائم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے یہ دو بھائی جائے گی کبھی چار بجے ابھی بھی لائٹ نہیں ہے آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھے کہ لوڈ شیٹنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ ہمارا یہاں کا ریوینی بھی لوگوں کو ہم دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں کونڈے لگے ہوئے ہم ریوینی بھی دے رہے ہیں کما کے دے رہے ہیں اور بل بھی زیادہ آ رہے ہیں تب ہی ہم نے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ سوام دکان درم کی طرف سے میں پورجوس اپیل کرتا ہوں آپ کی توصل سے کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور لائٹ پلس یہ جو محول آپ نظر آ رہا ہے آپ کو سی ویو کا محول نظر آ رہا ہے یہ بلکل اس میں کشنیاں چلانی چاہیے کشنی چلانی چاہیے تو اس کو اس لیے کینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں عمل کیا جائے اور ہی عمل تو دیکھیں آپ آپ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہائلائٹ ہو رہی ہے لیکن کیا آپ اسی کارکردگی کی بنیاد پہ آنے والے جو بھی عام انتخابات ہیں ان میں الیکشن میں ووٹ دیں گے ان لوگوں کو سر الیکشن میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ یہ جو بڑے ہیں یہاں کہ وہ ہمارے محلے کے ہی ہیں تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آ جائے وہ آ جائے کوئی بھی آئے ہمیں ووٹ سے مسئلہ نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ابھی جو ہم کرنٹلی جو فیس کر رہے ہیں پرابلم اس کو سولف کیا جائے وہ الیکشن کے بعد تو الیکشن میں ہوگی لیکن ہمیں لائٹ کا ایشو ہے گٹن لائن کا ایشو ہے مہروانے کر کے ہم آپ سے گورنمنٹ سے اور یہ ریکویس کرتے ہیں کہ اس وہ صحیح طریقے سے سولف کیا جائے we are facing a lot of problem we are facing a lot of problem بلکل اور بلکہ آپ کیوں کیا بلکہ پوری کراچی کا جو ہے نا وہ problem ہی problems ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف کراچی کے علاقوں میں جا کر اور وہاں کے جو اس قسم کے public مسائل ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرے تاکہ انتظامیات جاگے کراچی کی اور کراچی شہر کو واپس شو روشنوں کا شہر بنانے میں اپنا کردار ازاد کرے آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں ہم موجود ہیں نانکوارا میں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بوراپیر نانکوارا ڈسٹرک ساؤت یو سی بائیس اور تیس کے درمیان میں کراچی کی کیا بلکہ پاکستان اور ایشیا کی سب سے بڑی شیشہ مارکیٹ میں جہاں کا یہ حال ہے اس وقت کہ پوری مارکیٹ بن پڑی ہوئی ہے ڈیو ٹو سیوریش کے گندے نظام کی وجہ سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گلاس مرچنٹ اسوسییشن کراچی کے صدر زبیر علی خان صاحب ہم ان سے بہت جاننے ہی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی زبیر صاحب کب سے ہے یہ پرسان ہے حالہ آج پوری مارکیٹ آج آپ کی بند پڑی ہوئی ہے کاروبار بلکل بند کیا ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے کس طریقے سے سروائف کریں گے جب کاروبار نہیں ہوگا اور بقول آپ لوگ کے جو کاروباری حضرات ہیں جو کاندہ آ رہے ہیں ان کے کہ یہ پچھلے دس سے پندرہ دن سے یہ صورتحال ہے نہ کسٹمر آ رہا ہے نہ کسٹمر جا رہا ہے ایون کے جو رہنے والے یہاں کے رہائش ہی ہے ان کو بھی آنے جانے میں بہت زیادہ پروبلمز ہو رہی ہے خواتین چل نہیں پا رہی ساتھ ساتھ بچے سکول نہیں جا پا رہے کیا ہوگا آخر آپ ایز ای پریزیڈنٹ آف مارکیٹ اسوسییشن آپ نے اپروچ کیا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو یا آپ کے یونین کونسل کے چیئرمنز کو یا پھر جو ایم پی اے یا ایم این ایز ہمارے جو ہے جن کا تعلق متعددہ سے ہیں کسی سے کوئی آپ نے اپروچ کیا اور انہوں نے اگر آپ نے کیا تو انہوں نے آپ کو کیا باور کر آیا ہے دیکھیں یہ پانی کا جو مسئلہ ہے گڑر لائن کا یہ تو گزشتہ چار سال سے یہ مسئلہ ہے ہر پندرہ دن بیس دن بعد یہ حالت ہو جاتی ہے جو دریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے گلی یہ کرانچی کی مارکیٹ ہے باور اپیر کی شیشہ مارکیٹ سب سے بڑی ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہاں ہول سیل اور ریٹیل میں کاروار ہوتا ہے جو بلکل تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا ہے اتفاق ایسا ہے کہ یہ اس ایریے میں اس طرف جو ہے یوسی تیئیس ہے اس طرف یوسی بائیس ہے دونوں حضرات سے ہم نے ان کے جو چیرمن نے ان سے بات کری انہوں نے بنانے کی بات کری یہ تو تھانے والی مثال ہو گئی ہے کہ یہ میرا تھانے اور یہ آپ کا تھانے پھر انہوں نے بنانے کیا وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ کچھ بیلڈنگوں کی جو گڑر لائنے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ آپ کرا لیں ہم نے اپنے طور پر وہ خرچہ کر کے گڑر لائنے ڈلوائیں ہم نے جو ہے یہاں پہ دس جو ہے گڑر کے ڈھککن بیس کے ساتھ جو وہ ساری چیزیں ہم نے لگوائیں لیکن ریزلٹ وہ ہی ہے ہم نے اپروچ کی ساؤت کے چیرمن ملک فیاد صاحب سے باقاعدہ جو میٹنگ جو ہے ہماری کمیشنر کراچی کے سامنے ہوئی ہے دسمبر کا مہینہ تھا بارہ تاریخ تھی اور انہوں نے کمیشنر کے سامنے وعدہ کیا کہ جنوری تک یہ روڈ بن جائے گا جنوری سے آج یہ مہی ہو گیا اور اس کی حالت آتے ہیں جنوری دوہزار اٹھارہ یا دوہزار انیس جنوری دوہزار اٹھارہ کی بات ہوئی تھی اور دسمبر دوہزار سترہ میں یہ بات ہوئی ہے ہم نے جو ہے میئر کراچی کو بھی درخواست دی کہا کہا جا اپروچ کر سکتے تھے ہم نے کی کمیشنر کراچی نے جو ہے کلینریس کے نام سے ایک وارس اپ گروپ بنایا ہوا ہے ساؤت کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں اس کے وہ ہیڈ ہیں وہاں بھی درخواست سے دیئے بھی ہیں وہاں بھی فوٹو یہاں کے روزانہ بھیجے جاتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہے ہماری چیئرمین پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنا دیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یہ گلی نہیں ہے یہ روڈ ہے یہ کام جو ہے چیئرمین ساؤت ملک فیاض صاحب کا وہ کریں گے یہ کام یہ گلیوں میں نہیں آتا جی ہاں یہ روڈ پہ آتا ہے گلیاں نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی اگر آگر آپ روڈ پہ رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن بھی نہیں دینا چاہیے انشاءاللہ آپ تو کوشش ہمارے ہی ہے یہ تاجروں کی جو ہمارے اس منشور پہ جو بھی پارٹی اترے گی جو وہ وعدہ کرے گی اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ بلکل ایسی کمنٹمنٹ اگر وہ کریں گے کہ ہمیں پانی دیں گے بجلی دیں گے اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ہمارے حل کریں گے خاص طور پر سہت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جیسے ایک پارٹی نعرہ لگا رہی ہے کہ ایک جیسا تعلیمی نظام ہوگا لیکن جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بڑے بڑے جو ہیں یونسٹی ہیں اور انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں تو ہمجے تو نظر نہیں آتا کہ وہ یہ کام کر سکیں گے بلکل ان کے اپنے کاروبار تھپ ہو جائیں گے بلکل ظاہرہ وہ ہی ان کو چلانے والے بھی وہی لوگ ہیں اچھا جو یہاں کے ایم پی اے ہیں میرے خیال میں دلاور نام ہے ان کو دلاور کام ان سے کبھی ملاقات ہوئی؟ ان سے ہی ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ جب سے پی ایس پی میں گئے ہیں تو بلکل سائیڈ لائن پکڑ لیئے انہوں نے کو اچھا سائیڈ لائن پکڑ لیئے انہوں نے کو بلکل اور فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب بچا رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کو بچانے میں لگے ہیں ایک کرنے میں لگے ہیں روزانہ آپ سونی رہے ہیں یعنی کہ ہر آدمی کے اپنی کتھا ہے گھر میں بلکل ہر ایک پبلک کے مسائل کس طرح مسائل ہیں ظاہر ہے وہ پبلک کے مسائل کہاں سے دیکھیں گے سالے جی بہت بہت شکریہ جبیر علی خان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے انہوں نے بڑے اچھی باتیں کی کہ یقیناً جو ہمارے منتخب ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب جو ہے نا اپنے ذاتی معاملات میں لگے ہوئے اپنے پروپلم سول کرنے میں لگے ہوئے اس طرح سے عوام کی خدمت کر پائیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہمارے عام انتخابات ہونے جا رہے اس میں عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بقول ان کے کہ ہمیں ایک پری شیڈول بنانا پڑے گا کچھ پوائنٹس بنانے پڑے گے جن کی کمنٹمنٹ پر ہمارے ساتھ اگر وہ کمنٹمنٹ کرتے ہیں ان کاموں کی تو ہم انہیں الیکشن میں ووٹ دیں گے ادروائز ہم ایسے لوگ کو ووٹ نہیں دیں گے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے نئے نمائندوں کو منتخب کریں جو کہ ہر قسم کی مصروفیات سے بالاتر ہو اور جو عوام کو اپنا فول لینڈ کمپلیٹلی ٹائم دے سکے عوام کی خدمت کر سکے مزید جانے ہی کوشش کرتے میرے ساتھ رہیے گا اچھا یہ ناظرین جیسے کہ جو ستم زریفی ہے اس پوری گلاس مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ بترین حالت ہے بلکل سیلاب کا سما ہے اور بلکل بدبو بہت شدید قسم کی بدبو ہے تافن پھیرا ہوا ہے اور جراسین بھی پھیلے ہوئے یقیناً یہاں پر اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوں گی اور جو بیماریوں کے پریشانی ہوگی وہ سب کو چھپنی جگہ لیکن یہ بڑے مزے کی جو بات ہے کہ کافی دیر سے ہم یہاں پر یہ مسائل جانے ہی کوش کر رہے لیکن یہاں پر جو یو سی بائیس اور یو سی تیز جو دو یو سی کے درمیان کے یہ روڈ ہیں ان دونوں یو سی چیئرمنز کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا اور ایک واحد جو علاقہ کونسلر ہے جو بیچارے کے کافی صحیف بھی ہے لیکن وہ بیچارے محنت کر رہے بھاگ دور کر رہے اور کافی حد تک ہم نے بھی دیکھا ان کو ایکٹیف ان سے ہم جاننے ہی کوش کرتے ہیں آخر مسئلہ کیا ہے اسلام علیکم آپ کس یو سی کے کونسلر ہے پہل اپنا تعریف کرا میرا نام محمد عارف ہے میں یو سی تیز کا کونسلر ہوں آپ کے چیئرمنز آپ کہاں ہیں اور آخر یہ مسئلہ مسائل کیوں ہے کیوں یہ نوپت یہاں تک آگئی کہ جو ہے نا وہ مارکٹ پوری کی پوری بند ہو گئی ہے اور لوگ سٹرائک کرنے پر مجبور ہے لوگ بیسنگ کاروبار نہیں تھا مجبور ہے نا جنہوں نے تعلی لگا دی کی یو سی پائیس اور یو سی تیز کے چیرمن سلطان محمد تاجوانی ان دونوں کا آپس کا جگڑا ہے نا کام کرواتے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے صحت دکاندار ملکے یہ سارا کام کرواتے ہیں اور کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ معاملات دھال ہو لیکن پندرہ دن سے پچھلے پندرہ دنوں سے انتہائی ہمیں تکلیف ہے محلے والے بھی آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں آخر میں جو ہے آج ہم نے دوپیر کو نماز کے بعد سٹرائک کری اور اس کے بعد یہ سورت ہے اچھا اسے سٹرائک میں آپ خوش شامل ہے بزاتے خود آرے میں خوش شامل ہوں دیکھیں ناظرین یہ صورت حال ہے کہ منتخب نمائندے کانسلر جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ مجبورت خود سٹرائک کرنے جا رہے ہیں انتہائی شرم کا مقام ہے ان اداروں کے لیے جن کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے وہ ادارے جن کو عوام نے ووٹ دیا اور جن کا کام تھا کہ کراچی کے شہروں کے سیوریش کے مسائل پانی کے مسائل دیگر جو بنیادی ضروریات کے مسائل ہیں وہ حل کریں لیکن آج ایک انہوں نے یہ ہو رہی ہے کہ کانسلر صاحب جو ہے نا انہوں نے خود مارکیٹ بن کروائی ہے صرف اسی لیے کہ وہ تکلیف میں ہیں اور چیئرمین حضرات آپس کی جنگ میں ایون کے اس علاقے پر دونوں جو چیئرمین ہیں وہ اس بات پر ہی تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے جیسے کہ دو تھانوں کی لڑائی میں ہوتا ہے حدود کی لڑائی یہ معاملات ہیں آپ کو میں نے گوش گزار کر دیئے مارکیٹ بند ہیں لوگ پریشان ہیں کچھ بائدہ ہوا مارکیٹ بند کرنے سے سر ہو جائے گا انشاءاللہ کیسے ہو جائے گا کوئی نہ کوئی متعلقہ لوگوں کے کانوں میں جائے گی تو پھر ہوگا اور میں تو فاروق بھائی سے گزارش کروں گا کہ آئے ہیں ذرا اپنے چیئرمینوں کی کارکردگی دیکھیں میں خود بھی متحدہ کا منتقب کانٹلر ہوں لیکن میں پریشان ہوں دیکھیں یہ وہ حقیقت ہے جس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو لوگ جو اماندار لوگ ہیں جو یونین کونسٹرز میں ایسے بھی ہمارے دیکھیں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جو کہ امانداری سے اپنے کام کر رہے ہیں ماضی میں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس کی زندہ مثال آبدہ سلطانہ آفا تھی جن کے جذبات اور جن کے دل ان کے لئے عوام کے جو جذبات ہیں وہ ہمارے ناظرین نے یقیناً دیکھیں ہوں گے اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو ہمارے یہاں پر موجود کونسٹر تھے ان کی جو محنت ہے وہ اپنی جگہ یقیناً ان کا دل بھی دکتا ہے کیونکہ عوام کی بڑی ایکسپیٹیشنز ہوتی ہے کہ ان سے بڑی توقعات ہوتی ہے عوام کو کہ ہمارے مسائل حل کریں گے لیکن جب اختیارات نہ ہو اور آپ کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو ایسی صورتحال میں یقیناً وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر دستیاب ہوگی اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں آئیے میرے ساتھ رہیے مزید دن سے انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر یہ مسئلہ ہے کیا یہ بتائیں گے ہمیں جی اسلام علیکم مزید دن سے انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تقریباً اس سے زائد عرصے سے لوگ یہاں پریشانے سفر کر رہے ہیں اکثر یہ سیویج لائنیاں خراب ہو جاتی ہے تو کچھ جو ہماری یونین کانسلز ہیں متعلقہ چیرمنز ہیں وہ پروپر یہاں پر توجہ نہیں دیتے جو فنڈنگ بگر آیا ہے اس میں میرے ساتھ سے تو پروپر آگر یہاں توجہ دیں تو کوئی اتنا بڑا کوئی راکیٹ سائنس نہیں اس کو سیٹ کرتے اس میں ہم نے کوشش کی تھی ڈسٹک سے بھی کہ یہ روڈ بن جائے لیکن روڈ بن نہیں پایا کیا وجہ آتی یہ ملک فیاض بہتر بتائیں گے کئی دفعہ ہم نے لیٹر بھی لکھیں کہ یہ چیچہ مارکٹ کا روڈ جو ہے بنا دیا جائے تو میری تو لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں وارٹر بورڈ کو آن لائن لیا ہے اس وقت اور ابھی کچھ ہی در میں یہ عملہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بہتر ہو جائے گا نہیں تو یعنی کہ اتنے عرصہ کیوں لگا آخر یہ دیکھیں کراچی کی سب سے بڑی مین مارکٹ ہے بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی گلاس کی مارکٹ ہے اور صرف یہاں پر شاپ کیپر جی نہیں ہے پورا ریائشی علاقہ ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ رہتے ہیں جن میں بچے بھی ہے خواتین بھی ہے سکول جانا سودا لینا سو ایک قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اتنا اس کو یعنی کہ پورایٹی بیسے سپیس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا گیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی یہی رہتا ہوں بلکل یقیناً بلکل آپ اس معاشرے کا ایسا اسی لئے میں نے سوال کیا آخر ہم اس نوپت تک جاتے کیوں ہیں کہ ہمیں سٹرائک کرنی پڑے ہمیں اپنے کاروبار بن کرنے پڑے بلکل ٹائم آف اینڈ بلکل پیک پہ جا کے ہم مسائل حل کرنے کی کچھ کرتے ٹائم لی کیوں نہیں ہو باتے مسائل اصل میں اور اور اگر آپ بات کریں تو ہم سب کے سب ایڈ آرک ایزم کے قائل ہیں نا کہ آج کا دل نکال دو کل کی کل دیکھی جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا قومی مزاج ہے اور اسی مزاج کے تحت ہمارے چیرمین اور متعلقہ ادارے ہیں دروائیس تو وہ جو آپ نے کہا کہ لاسٹ بیک کی اوپر جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ اسی اسی سوچ کا اور اسی رویش کا شخصانہ ہے کہ لوگ یہ تخلیف میں آئیں گے تو میرے پاس آئیں گے اور میں اس کا مسئلہ کر دوں گا اس کے بعد میں فیس بک پہ اتنا لمبا چوڑا لیکچر دوں گا اور دکھاؤں گا میں نے یہ کر دیا یہ وہ کام ہے یہ وہ سوچ اس کے پیچھے کارفرما ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں ہم یہاں بڑے ہوگونے کو آگا یہ تقریباً لوگ یہاں کے رہائش ہیں یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ چند لمحوں میں چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن اس کی نئے ایفرٹس میں مسئلسل کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے وہ ٹانگیں کھائی دیتے ہیں مصد میں کوشش کرتا ہوں تو میں جس طرح کے روئی ہیں وہ ٹانگ کھائی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ کریٹ لے جائے گا مجھے کوئی کریٹ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کوئی کریٹ نہیں چاہیے ہمارا مسئلہ لہ جانا چاہیے چاہے ملک پیاس کرے چاہے میر کرے چاہے یو سی کا چیئرمن کرے بائیس کا کرے تیس کا کرے کوئی بھی شخص یہ وارٹر بورڈ کرے متعلقین آکے اس کو سیٹ کرنے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بلکل جیسے کہ آپ کے جو ڈسٹرک کے چیئرمنوں کے تعلق پر پاس پارٹی سے آپ کی یو سی کے چیئرمن کا تعلق متحدہ کوئی مومنٹ سے آپ کا تعلق پی ایس پی سے تو یہ جو مختلف پارٹیز کے لوگوں کا ایک ساتھ ٹیم ورک میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہوگی کئی معاملات تو سولپ ہو جاتے ہیں لیکن کئی جگہ پہ مشکلات آتی ہیں تو یہ اسی مشکلات کا شاخصان ہے لیکن لازٹ ٹائم جو ہے ہم نے ڈسٹرک سے ایک ٹینڈر کر آیا تھا وہ بھی میں آپ کے لئے میں لے آؤں اس میں کچھ یہ ہوا کہ آدھا وہ کام کر کے گیا ہوا ہے آدھا بھی تک نہیں ہے میں نے اس کے لیٹر بھی جمع کر رہے ہیں کہ بھی اس سے کام پورا کروایا جائے وہ ٹیکی دار ابھی تک پلٹ کے نہیں آئے کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں عوام کو ون پارٹی ون نیشن کی فارمولے میں عمل کرنا چاہیے عوام کی راہ ہے اس میں تو میری تو کوئی راہ نہیں جو جو ہمارا مزاج ہے بقول آپ کے کہ ہم کریڈٹ کے چکر میں اور لازمی بات ہے ہر جو لیڈر ہوتا ہے وہ بلونگ کرتے ہیں کسی نگی سے پارٹی سے اور یہاں پر آکے نقصان کس کا ہوتا ہے صرف وہ صرف عوام کا بلکل عوام کا ہی نقصان ہے چھوڑی خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھوڑی پہ نقصان عوام کا یہ ہے جی جی آپ بتائیں یہ مسئلہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ عوام کا یہ سب پارٹی پارٹی سب چھوڑے عوام کو رلیتے ہیں جو مجید نماز بنے جاتا ہے اس کی بھی کپڑے خراب ہوتے کیوں آپ حمدان کا مہینہ آ رہا ہے وہ کیوں گنے گار ہو رہے ہیں اللہ کو مڑ کے جواب دینا ہے کوئی پارٹی ہے کیا یہ پی ایتی سے یا کسی تے بھی ہم نے ایتیل بن دے ہم کسی پارٹی میں نہیں الحمدللہ تو یہ پیپر پارٹی ہو چاہے ہمٹیوں ہو چاہے پی ایتی ہو چاہے کوئی بھی ہوئے نہیں بس کام کر کے دکھائیں ہمیں کوئی نہیں کرنا ہے کسی کی قبر میں جانا اپنی قبر میں جانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ کر کے بتا دے تو آپ لوگ کی مہربانی ہوگی اتنا باری بلکم ٹیکس لے رہے ہو آپ لوگ تو یہ کام مائکٹ کو کیوں نہیں کر رہے ہو آپ لوگ کی کام کر کے دکھائیں تو ہم پتہ لگے کہ آپ کام کر رہے ہو واقعی کوئی پیو جماعت ہمیں جماعت سے نہیں لینا ہمیں کام سے لینا ہے ہمیں کام سے مطلب ہے کوئی بھی کسی کا بھی نام لے رہے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا میری ریکویٹ ہے کسی سے بھی ہے جس کا بھی ووٹ بینک ہے کوئی نہیں جانتا پہلے تو ہمارا کام کرے تو اوٹ پنگ کی بات میں بات کرے الیشن تو بات کی بات ہے ابھی بات ہے کام کی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں تو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے ان لوگ کو الیکشن میں ووٹ دے کے منتخب کیا ہے نا تو ابھی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دے کیسے چھوڑ دے قادری صاحب بتائیے کیسے چھوڑ دے اب جب بات آئی ہے تو جناب ایک منٹ ایک منٹ اب جب بات آئی ہے مسائل کی تو آپ یہ بھی چھوڑ دے وہ بھی چھوڑ دے کیسے چھوڑ دے آپ دیکھیں حقیقت سے ڈینائے مت کریں نا ان لوگ کو آج وہ تخیب آپ لوگوں نے کیا ہے نا ہم لوگوں نے کیا ہے ایم ٹیوم مختلف تھی اب یہ ایم ٹیوم نہیں ہے اس وقت اس وقت پارٹیاں توشن ہو چکی ہے تو اس وقت میرے بھائی عوام کا لوگوں کا مسئلہ تو صرف اور صرف ریلیف ہے نا مصد اس کی ہم نے چونکہ حل پوٹھایا ہے سیوک سرویسز کو پہنچانے کا تو ہم اپنی بسات کے مطابق سٹائیکل تو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں مسائل جب ہم دو سال پہلے آئے تھے تو اس سے زائد تھے اب یہ چند مسائل رہے گا انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جب اس کو ہم اس پر جلدے جلد کابو پالیں گے اور جب یہ ہمارا ختم ہو رہا ہوا تو انشاءاللہ ہماری یونین کونسل میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یونین کونسل نمبر تیس آصف صدیقی ہیں ان کا ہے اور یہاں جو بائیس آصف صدیقی کا ہے تیس تاجوانی کا ہے اب دونوں کے یہ ایک ہی پارٹی سے بلانگ کرتے مکم پاکستان سے بلانگ کرتے لیکن یہ دونوں کی توجہ جو ہے آپس میں ہتھ بندی کا بھی معاملہ آتا ہے یہ وہ معاملہ آتا ہے کہ وہ اتھانے کی حدود نہیں ہوتی یہ میری حدود یہ تیری حدود میں نے نہیں مارا یہ بلکل اس ٹائپ کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو ہم نے کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں ہم کوشش گئے ہیں ایسا نہیں ہے کوشش سب کرتے ہیں لیکن وسائل محدود ہیں اور مسائل لا محدود ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہوئی ہے بہت بہت شکریہ وسیم بھائی تینکیو جی ناظرین جیسے کہ آج ہم نے آپ کو اس پورے کھراچی گلاس مارکیٹ کا پورا وزٹ کیا اور یہاں پر جو سیوریج کا مسئلہ تھا اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا یہاں کے منتخم نمائندوں سے بھی ہم نے بات کی وسیم گادری ہمارے ساتھ تھے کونسنر ہمارے ساتھ تھے یہاں کے جو مارکیٹ کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے دکانداروں سے بھی ہماری بات بکول ان کے کہ ہم نے جن کو بھی ووٹ دیا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ جو ہمارے جو اس چیز سے بالا تر کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا کم از کم اللہ واسطے خدا واسطے ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمارے بچوں پر رحم کرتے ہوئے ہمارے کاروبار کی خاطر اس مسئلے کو جلد جلد انسانی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنا کاروبار کر سکے اور ہم کاروبار کریں گے تو یقیناً ہمارے گھروں کے چولے جلیں گے اسی امید کے ساتھ میں اسرار خان آپ سے اجازت جاؤں گا انشاءاللہ اگلے پروریم میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا جب تک کے لئے اللہ حافظ